السلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹک ٹاک دوستو یہ ہے میرا ہومونی پلانٹ جس کی میں اپ ڈیٹ ویڈیو صاحب کی رہوکو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہے میری ہومونی پلانٹ کا پاودہ اور ابھی تقریباً تین ماہ ہو گئے ہیں یہ ہے تین ماہ کے بعد ریزلٹ جس طرح کہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے اسی کوکوپیڈ میں ہی لگا ہے یہ وہی کنٹینر ہے میں نے اس کا کوئی کنٹینر وغیرہ چینج نہیں کیا ہے اس کی ویڈیوز کی لنک آپ کو نہیں چاہی دسکرپشن میں بھی مل جائے گی جس طرح کہ یہ کتنا چھوٹا سا تھا جو میں نے آج سے تین ماہ پہلے اس کو لگایا تھا اور ابھی ما شاء اللہ اس کی ہائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ساڑھی چی فیٹ کے اوپر ابھی چلے گئی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ دوستو کو بتایا تھا کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ میں دو ماہ میں چی فیٹ تک لے کر جاؤں گا تو ابھی تین ماہ ہو گئے ہیں اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ ساڑھی چی فیٹ تک چلی گئی ہے ریزلٹ آپ دوستو کے سامنے ہیں تو ابھی اس طرح کے منی پلانٹس کو کوپیڈ میں لگا سکتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ چیک کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی یہ تقریباً یہ ابھی یہ ایک ماہ کا پودا ہے اس کے ساتھ جو لگایا ہے یہ ڈائی ماہ کا ہے تو اس طرح کی ان پودوں کی عمرے ہیں اور ان سب کو میں نے کوکوپیڈ میں لگایا ہے اور ان سب کی ماشاءاللہ گروت آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ان کی پتوں کی شائن یہ والا جو پودا ہے یہ میرے دوست نے مجھے دیا تھا یہ انہوں نے پانی میں لگایا تھا تو یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ اس کی ٹینی بہت کمزور سی ہے تو یہ بھی وقت لے گا بقی کی میرے پودوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ بہت اچھی کنڈیشن میں جا رہے ہیں اور میں نے جو اس سے لیپ ٹرم کی تھی اس کے بعد اس کی لیپس بہت بڑھنے یا نہیں لگی ہے یہ والا پودا میں نے پانی میں لگایا تھا یہ بھی میرے دوست کا تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ پودا پانی میں لگا کر دے تو پانی میں جو ہے پودوں کی گروت بہت سلو ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بار بار سے پانی کو چینز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایلگی کا مسئلہ جاتا ہے اگر ہم بار بار پانی چین نہ کرے تو اس کے روٹس پر ایلگی جم جاتی ہے تو وہ بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے یہ میں نے اپنے گھر سے نکالا تھا یہ تقریباً میرے پاس چھ ماہ سے تھا اور یہ میں نے کمپوسٹ پلیسکو کو بھی میں لگایا تھا لیکن اب تک اس کی کوئی بھی ریزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے باقی کی یہ والا پودا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت چھوٹا ہے یہ میں نے اس منی پلانٹ سے ایلگ کیا تھا اس کی بھی ایک ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے آپ وہ بھی چک کر سکتے ہیں تو یہ تمام کلیکشن جو میرے پاس جتنی بھی ہے یہ سارے منی پلانٹس کی ہے اور میں منی پلانٹس کو سپیشلی کوکو پیڈ میں لگاتا ہوں اس کی ریزلٹ یہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اس کے پتوں کی خوبصورتی اس پر شائن اس کے پورے کلر زیب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ سپیسپیکلی میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا تھی کیسے ہم ایک منی پلانٹ سے دو پودے کو الگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی جاتے ہیں کہ آپ کی گھروں میں بھی اس طرح کی منی پلانٹ کے پودے ہو یا اگر آپ کے پاس منی پلانٹ کا کوئی پودا ہے اور اس میں گروت نہیں چل رہی ہے یا اس میں کچھ اور بھی مسئلے آ رہے ہیں تو ان تمام مسئلوں سے بچنے کیلئے آپ کو کوکوپیڈ لینے ہوں گی اور کوکوپیڈ میں آپ اس طرح کی منی پلانٹس کو جو ہے وہ اگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں میں نے کتنے کم کوکوپیڈ میں اس کو گیا ہے اور ابھی اس کی ہائٹ کو آپ ذرا چک کر لیں یہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے یہ میں نے اس سے کچھ پتے جو ہے وہ ٹرم کی تھی اس کے وجہ سے اس میں ابھی اور پتے آ رہے ہیں اور یہ ابھی میں آپ کو دور سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو اس کے سائز کا ذرا اندازہ ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ جب میں نے لیا تھا تو اس وقت تقریباً یہ گیارہ انچ تقریباً تس گیارہ انچ کا تھا اور ابھی ساڑی چیپیٹ کے ہر تک ابھی چلا گیا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے میرے سائنس انگارڈن چینل کو سسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں نیچے لازمی پوچھے گا اسی کی ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ